موسیقی ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں پروپیگنڈا اور اس کی ٹیکنکس کے اوپر ٹھیک ہے جیسے میں نے لاسٹ اورڈیو میں وائس میسیج میں بتایا ہے کہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں تاکہ ہم پبلک اوپینین کو بنا سکے یعنی پبلک اوپینین کیوں بنانا ہے کیونکہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس دیکھیں سوسائٹی میں دیفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دیفرنٹ مقاصد ہوتے ہیں اور وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دیفرنٹ قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں جسے پھر وہ اپنا مقصد حاصل کر پاتے ہیں یا کرنے کی اٹلیسٹ کوشش ضرور کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس یہ مست نہیں ہے کہ پروپیگنڈا کے بعد ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے یا جو وہ پرسن پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس شورٹی نہیں ہوتی جو ہے نا یہ ایک ٹیکنیک ہے جو لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کرتے ہیں سیمپلی سی اس کی میں ایک اگزیمپل یہ بھی دینا چاہوں گی کہ ابھی جیسے میں ورگ کر رہی ہوں پوسٹ گریجویٹ کالج میں یعنی کہ جو کمپنی باغوالا کالج ہے تو میں اس میں پڑھا رہی ہوں تو اس میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے تو وہاں پہ ایک ٹینکی لگی ہوئی ہے اس ٹینکی کے اوپر کپڑے جو ہیں جو ایک بینر لگا ہوا ہے سیل کا مجھے ابھی نام نہیں یاد کس نے لگایا ہوا تھا مطلب کون سی برینڈ کا تھا بٹ اس پہ سیل کا وہ برینڈ کا تھا سیل جس کے اوپر تھی اس برینڈ پہ تو وہ اب انہوں نے ایز سامنے ٹینکی پہ لگایا کس کی کالج کی ٹینکی پہ تھا اب وہاں پہ بچیاں ڈیلی آتی جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں چونکہ آپ دیکھیں کپڑا خریدنا خریداری کرنا یہ سارا کس کا کام ہے یہ زیادہ فیملز کا کام ہے تو وہ بچیاں دیکھتی ہیں پھر اپنی مدرز کو جا کے بتاتی ہیں فیلان سیل لگی ہوئے فیلان جگہ پہ چلیں تو وہ پھر مدرز جاتی ہیں سی ایوو کر رہتی ہیں تو اب یہ ان کی ٹرک ہے یہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہے چونکہ انہوں نے اپنا کپڑا سیل کروانا ہے تو انہوں نے پھر ایسی جگہیں استعمال کرنی ہے جہاں پہ وہ پبلک دیکھیں لوگوں کو پتا چلیں اور لوگ اس چیز کو خریدیں اسی طرح مختلف جگہوں پہ جگہ جگہ بینرز لگے ہوتے ہیں آپ کو پتا چلیں آپ کہلیں کہ ان کی ٹرکس میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو مجھے اس میں فیل ہوئی تھی آچھے جی پھر اب بات کرتے ہیں اس کی ٹیکنیک کے اوپر پہلی ٹیکنیک ہے نیم کالنگ ٹھیک ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے نیگٹیو لیبلز استعمال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی ایک پلیٹیکل پارٹی ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے خود جیتنا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر کیا کرے گی نیم کالنگ کا ٹیکنیک یوز کرے گی پروپیگینڈا کی اور جو اس کی اپننٹ پارٹی ہوگی مخالف پارٹی ہوگی اس کے اوپر لیبل لگا دے گی یہ تو یہ کر رہے ہیں یہ تو یہ کر رہے ہیں یہ تو یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو نیگٹیو لیبل لگا کے ان کے خلاف لوگوں کو بھارا جاتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے یہ تو بلکل بھی نہیں اچھے ہم اچھے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں ہمیں جی جیتوائیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کیا کرتے ہو آپ اپنے اپننٹس کو آپ اپنے مخالفین کو نیم کالنگ یعنی بریل کا بات ان کے ساتھ کوئی ایسے نیگٹیو نیم ان کے ساتھ اٹیش کر دیتے ہو جس سے ان کا امیج خراب ہو جائے اور آپ کا امیج صحیح رہے پھر نیکس پہ ہے گلیٹرنگ جنرلٹیز ٹھیک ہے گلیٹرنگ آپ نے کبھی میک اپ پہ اگر جیسے یوز کیا ہو تو اس میں ہمیں ایک چیز گلیٹر کی یوز کرتے ہیں یعنی وہ جو ہائی لائٹ کرتا ہے پرومیننٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے میک اپ پہ تو گلیٹرنگ جنرلٹیز اسی اس کو یاد رکھیں تو آپ کیا کرتے ہو کسی چیز کو مزید پرکشش مزید اچھا بنانا ہے تو اس کے ساتھ آپ بہت ساری اچھی چیزیں پوزیٹیو چیزیں ساتھ اٹیج کر دیتے ہو ٹھیک ہے جیسے نیم کالنگ میں کیا تھا آپ کیا کرتے ہو اپننٹس کے ساتھ بریل کا بات شامل کر دیتے ہو تاکہ وہ ہار جائیں اور آپ جیت جائیں جبکہ گلیٹرنگ جنرلٹیز میں آپ پھر اپنے ساتھ کچھ اچھی چیزیں ایڈ کرتے ہو اچھے کونسیپٹس اچھے نام یوز کرتے ہو اپنے ساتھ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا وہ مقصد حاصل ہو جائے پھر اس کے بعد ہے اسی طرح جو ہے نا ٹرانسفر ٹرانسفر کی جو ٹیکنیک ہے وہ بھی اگین پروپیگینڈا میں آتی ہے تو اس میں ٹرانسفر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے سیمبلز یوز کرتے ہو جس سے آپ اپنا مقصد حاصل کر لو فار اگزیمپل میں نے ایک بک پڑی تھی اس میں انہوں نے منشن کیا ہوا تھا جیسے امریکہ ہے امریکہ نے اپنی ہسٹری میں ٹھیک ہے انہوں نے بہت سارے ٹھیک ہے پریزیڈنٹ رکھے تھے آئی ٹھیک پریزیڈنٹ ہی تھے تو براک او باما جو کہ بلیک ریس کے تھے ٹھیک ہے کالی نسل کے تھے اور ساتھ میں براک او باما کا اگر ان کی ہسٹری آپ چیک کریں تو یہ بیسیکلی ان کے ایک فادر یا مدر میں سے کوئی ایک مسلم تھا مجھے اب اگزیٹ نہیں یاد تو ان کے بیگراؤنڈ میں کوئی ان کا جو ہے نا وہ مسلم تھا تو ان کی تو اب امریکہ کے بارے میں ان کے کرٹیسائز کرنے والوں نے یہ کرٹیسائز کیا تھا کہ امریکہ نے چونکہ بہت سارے دوسرے ممالک کی اٹینشن اپنے ساتھ چاہی اپنا ساتھ چاہا تو انہوں نے کیا کیا چونکہ برے عظم افریقہ جو بلیک ریس کا ہے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ غریب ممالک میں بھی آتا ہے اور ساتھ میں دنیا میں راؤنڈ باوٹ فیفٹی پلس ہمارے مسلم کنٹریز ہیں پوری دنیا میں تو ان تمام کنٹریز کی بھی فیور چاہی یعنی کہ ایک سوفٹ کور جسے آپ کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا براک اوباما کو پریزیڈنٹ بنا دیا اس سے کیا انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم آپ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں مسلم ممالک کی اور ہم بلیک ریس کے بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اس لئے تو دیکھیں ہم نے اپنا جو پریزیڈنٹ بنایا ہے وہ براک اوباما بنائے جس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں مسلم کا ہے اور جس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں بلیک ریس کا ہے تو یہ ان کا ایک پروپیگنڈا تھا جس میں انہوں نے سوفٹ کورنر رکھوایا یعنی پوری دنیا کی ان لوگوں کی بلیک ریس کی اور دیکھتے ہیں تو اگین یہ ایک ٹیکنک تھی یہ ایک سوفٹ کورنر حاصل کرنے کا طریقہ تھا تو ٹرانسفر میں آپ ایسے چیزوں کا استعمال کرتے ہو جس سے لوگوں کی اٹینشن آپ لے پاؤ نیکسٹ ہے تیسٹی مونیل تیسٹی مونیل کو آپ یاد رکھیں گے تیسٹی منی سے آپ نے میڈیا میں دیکھا ہو گا کبھی بھی کوئی ٹوٹ پیس کی بکری کروانی ہو تو اس میں کسی ڈاکٹر کو بٹھا دیتے ہیں اور اسے کرتے ہیں کہ آپ یوز کریں یہ اچھا ہے یہ ہے اسی طرح ویٹ لوس کی اگر کوئی پروڈکٹ سیل کروانی ہو تو کوئی تیسٹیمونیل میں ٹھیک ہے کہ آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں میڈیا کے طرح یا کسی اور طرح سے پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے دلوا دیتے ہیں پھر لوگ ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کو یوز کرنا ہے اور اس کا جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ساتھ میں نہیں بتایا جاتے ٹھیک ہے تو تیسٹیمونیل بھی جو لوگ یوز کرتے ہیں پروپیگنڈا کے طور پر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہے جی پلین فوکس پلین یعنی سیمپل سیدھا فوکس کہتے ہیں گروپ کو آم جو گروپ ہوتا ہے ٹھیک لوگوں کا نورملی یعنی لوگوں کو کھا گیا تو پلین فوکس وہ کرتے ہیں یعنی لوگ کیا کرتے ہیں وہ سادہ سا انہی لوگوں کا جو عام لوگ ہوتے ہیں انہی کا لائف سٹائل انہی کی ٹون انہی کا ڈرس یوز کر کے لوگوں کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہم آپ جیسے ہی تو ہے ٹھیک تو اس سے بھی وہ کیا کرتے ہیں اپنا مقصد حاصل کر جاتے ہیں تو یہ پلین فوک میں آئے گا اگر یاد رکھیں ہم ہر بندے کو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کہ ہر بندہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کا مقصد ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جنون ہوں اور جنون لی آپ کو بتا رہے ہوں کہ ہم آپ جیسے ہی ہیں لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہوں ٹھیک ہے وہ ایسا دکھا کر رہے ہوں کہ وہ آپ جیسے ہوں اور ایکچول میں نہ ہوں ٹھیک ہے پھر نیکسٹ ہے جی کارڈ سٹیکنگ ٹھیک کارڈ سٹیکنگ میں آپ دیکھیں کہ جیسے جو کارڈ پلے کرتے ہیں کارڈ پلے کرنے والے وہ پتہ وہ ہی پھینکتے ہیں جس سے وہ اگلے کو مات دے سکیں اپنے جو اصل پتے ہوتے وہ چھپا کے بیٹے اٹھتے ہیں ٹھیک تو کارڈ سٹیکنگ میں یہیں آپ آئیڈیا دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں سیلیکٹیو انفرمیشن آپ کو بتاتے ہیں اچھی باتیں اس کی بتا دیتے ہیں جو اس کی بری باتیں نیگیٹیویٹی ہوتی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتاتے ہیں فرق ایسیمپل ویٹ لاؤس کی دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بتا رہتے ہیں یہ اس کے بینیفر یہ گرین ٹی ہے یہ فائدہ مند یہ ٹیبلٹس کا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا سو ان سو اس کے بہت سارے فائد بتا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ سائیڈ افیکٹ ان کا ایک بھی نہیں ہوتا مطلب آپ زیادہ بھی کوانٹیٹی ان کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے اس میں یہ نقصان ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا ٹھیک ہے تو کار سٹیکنگ میں کیا ہوتا ہے لوگ صرف آپ کو بتاتے ہی اتنی بات ہیں جس سے ان کا مقصد حاصل ہو جائے آپ کو پوری بات نہیں بتائی جاتی اور وہ ہی بات بتائی جاتی ہے جو کہ ان کے مقصد کو پرموٹ کر رہی ہو کیونکہ اگر وہ پوری بات بتاتے ہیں پھر تو اس میں نہیں ہوگی شامل اس لئے آپ دیکھیں ہم جانوروں کی خریداری کرتے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں کی خریداری کرتے ہیں تو لوگ سیدھی بات نہیں بتاتے کیونکہ اگر سیدھی بات بتائیں تو ان کے چیز بکے کی نہیں تو یہ کار سٹیکنگ والی آپ دیکھ لیں ہو جائے گی ہماری پروپیگنڈا کی ٹیکنک بینڈ ویگن ٹھیک ہے جو اس کی وہ یہ تاثر دلواتی ہیں یہ نارمل روٹین کی بات ہے ٹھیک ہے ہر کوئی یہ کر رہا ہے آپ بھی کر یعنی کہ یہ فیلان چیز ہے ہر کوئی یوز کر رہے آپ بھی کر یہ ٹرائے کریں تو یہ ٹیکنیک سے اگین اس چیز کو کرنے کی آپ دیکھیں اگر کبھی جو دے والا تھا وہ بھی یہ کوئلٹی کا کپڑا لے کے گئے میرے پاس تو آتی ہیں بلکل آپ یہ لیں وہ بھی کر رہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ میکڈانلز کا دیکھیں یا اسی طرح کوک کا دیکھیں جو کوک پیپسی پیتے ہو تو میڈیا میں دیکھیں اس کے بہت سارے ایڈ دکھائے جا رہے ہوتے کہ ہر کوئی پی رہے آپ بھی پی اس کے بغیر تو آپ کی روٹین ہی نہیں ہے تو بینڈ ویگن میں آپ کو یہ تاثر دلوایا جاتا ہے وہ چیز نارمل کی ہے روٹین کی ہے اس کو یوز کر رہے ہر کوئی تو کر رہے اس ستہ انشورنس کمپنیز کا دیکھ لیں وہ بھی اس تر کرتی ہیں فلان نے یہ کر یا فلان نے وہ کیا آپ بھی کر یہ ہوگی جی ہماری پروپیگنڈا اور اس کی ٹیکنیک کی